بے عدوی کی پریبھاشہ تلاش کی جا رہی ہے لگاتار تب سے جب سے دلی ہریانہ کے سنگو بورڈر پر ایک دلیت کے ساتھ امانویہ وہوار کیا گیا اگر آپ کے ساتھ کبھی بھید بھاو جیسا گھنونا کرتے نہیں ہوا ہے تو آپ خود کو خوش قسمت کہہ سکتے ہیں لیکن واسطف میں بھید بھاو کی پیڑا کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو جاتی کے نام پر دھرم کے نام پر پیٹا جاتا ہے اس کے عدھکار چھین لیے جاتے ہیں اسے بار بار نیچہ دکھایا جاتا ہے تب تک نیچہ دکھایا جاتا ہے جتک وہ مان نہیں لیتا کہ وہ تجھ ہے اور اس کا شوشن کرنے والے مہان ہیں یقین مانیے جس کے ساتھ بھید بھاو سچ میں ہوا ہوتا ہے وہ اگر کسی فکشن میں کسی فلم میں کسی دھاراواہک میں بھید بھاو ہوتے دیکھ بھی لیتا ہے تو آنکھوں سے نہیں ردے سے روتا ہے اور سوال کرتا ہے اسی شور سے کہ یہ پرماتما یہ سب کیوں اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور سے سب جگ اپجیا کون بھلے کو من دے ارثار کی کوئی بھی زیادہ یا کم نہیں سب برابر ہیں پر جب آپ دھراتل پر آتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتے ہیں تو سچ دکھائی دیتا ہے کہ سرب لوہ گرند ہاتھ میں اٹھانا ایک دلت کے لیے کتنا مہنگا ثابت ہوا اول تو یہ بھی نہیں پتا کہ لخبیر نے اس گرند کو ہاتھ میں اٹھایا تھا یا نہیں کوئی ثبوت نہیں ملا ہے اس بات کا لخبیر ایک ایسا شخص جو کی شاریل روپ سے دبلہ پتلا ہے جو زارہ در اپنے گاؤں سے بھی باہر نہیں نکلتا اپنے میں مست رہتا ہے اچانک ایک دن تیس ہزار روپے لیتا ہے اور اس بات کے لیے راضی ہو جاتا ہے کہ جہاں لاکھوں لوگ موجود ہیں پردرشن کر رہی ہیں ہزاروں نیہنگ موجود ہیں وہاں جا کر وہ دھرم کی بیعت بھی کرے گا اور صرف تیس ہزار روپے کے لیے اور لوگ اس منگھرد کہانی کو سچ بھی مان لیتے ہیں اس گھٹنا کے بعد پنجاب کے دلت طبقے میں ایک خاصہ روش نظر آ رہا ہے غور طلب ہے کہ پنجاب کے چنانو نزدیک ہیں اور پنجاب صوبے کے دلت بور دھرم کے پرتی آشا کے درشتی جمائے بیٹھے ہیں لیکن سوال پھر وہی ہے کہ آخر دلت طبقے کے ساتھ بھید بھاو کون نہیں کرتا یہ سب کب رکھے گا اس پورے معاملے پر اپنی رائے ضرور دیں اور دیش اور دنیا کی تمام خبروں چڑھے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ تاکہ آپ تک پہنچتا کریں شاید موسیقی شاید موسیقی 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 موسیقی